ہائی دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل احمد گارڈن این کریشن میں اور آج ہم بات کریں گے وینیکا کے پلانٹ کے بارے میں جسے ہم صداوہر کے نام سے جانتے ہیں صداوہر کا یہ پلانٹ جو بہت ہی عام پلانٹ ہے ہر جگہ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا اور جو لوگ ہیں زیادہ تر سب ہی لوگوں کے گھروں میں یہ پلانٹ آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورملی کلر ہے تو دوستو جو کلر آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ کلر اور ایک اس میں وائٹ کلر آتا ہے جو آپ کو نورملی کہیں بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اور عام طور پر یہ دو کلر بہت زیادہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کلر آپ کو نرسری میں آپ کو ڈھونڈنے سے مل سکتے ہیں اور اس میں بہت سے سی سپیشیز آتی ہیں اور بہت سے الگ الگ دیفرنٹ کلرز میں اس کی ویرائٹیز بہت ساری آتی ہیں لیکن سب کی کیر کا اور سب کے اگانے کا طریقہ اور سب کے چلانے کا سیم میتھڑ ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر کوئی آپ کا کوششن ہو اس کو کمنٹ بوکس میں نیچے لکھ دیجئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو لگانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے اگا سکتے ہیں تو اس کے دو میتھڑ ہیں ایک ہم اس کو سیر سے گروہ کر سکتے ہیں سیر سے بھی بہت آسانی سے گروہ ہو سکتا ہے اس پر چھوٹی چھوٹی پھلیا آتی ہیں سیر کی اور اس کے سیر کو نکال کر ان سے گروہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کٹنگ سے بھی یہ اچھا گروہ ہو جاتا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس پر جو پھلیا آئی ہوئی ہیں جب یہ براؤن ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم پیڑ سے اتار کر ان کے اندر جو باریک باریک بیج نکلتے ہیں ان کو بہو کر ہم ان سے جو پلانٹ ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کی کٹنگ بھی سردیوں کے دنوں میں برسات کے دنوں میں لگا سکتے ہیں جس سے اس کی جو کٹنگ ہے وہ بھی اچھے سے گروہ کر جاتی ہے دوستو یہ ایک پلانٹ ہے جو ہم نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور اس کی جو ایج ہے وہ تقریباً یہ تین یا چار مہینے پہلے اس کی کٹنگ کو ہم نے لگایا تھا اور یہ ایک اچھا ہیلدی پلانٹ بن گیا ہے اور اس پر جو کلی بھی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اور اس پر فلاورنگ بھی اچھی ہو رہی ہے تو کٹنگ سے بھی آپ اس پلانٹ کو اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک دوسری ویرائیٹی ہے یہ دوسرا کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارک شیڈ میں ہے اور یہ جو دوسری ویرائیٹی ہمارے پاس ہے یہ بہت زیادہ لائٹ شیڈ میں اسی کی ویرائیٹی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک ویرائیٹی اس کی اور ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ایک ڈارک پنک کلر میں اس کی ایک ویرائیٹی ہے یہ بھی کافی دیکھنے میں کتنا اٹریکٹیو لگتا ہے تو اس طرح کی بہت سی ویرائیٹیز آپ کو اس کی مل سکتی ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں اور اس کی سوائل ہے اور پوری اس کی پروپگیشن کے بارے میں اب ہم تفسیر سے بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی لگانے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی مٹی میں ہم کو کھا دیا کمپوسٹ کی جو کونٹیٹی ہے وہ کتنی لینی ہے تو یہ جو پلانٹ ہے یہ اس کو ہم کسی نورمل مٹی میں بینہ کھاڈ والی مٹی میں جو ہماری گارڈن کی مٹی ہوتی ہے اس میں بھی اگر لگا دے تو یہ اچھے سے سروائل کر سکتا ہے لیکن اس میں اگر ہم دو جو مٹی میں دس پرسنٹ کے اس پاس جو کوئی بھی نورمل خاد کوئی بھی ملا دیں تو یہ بہت ہی اچھے سے سروائل کر لیتا ہے اس میں کوئی زیادہ ہمیں فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی اورگینک یا انورگینک یا کیمیکلی فرٹلائزر جتنے ہوتے ہیں وہ اگر نہ بھی ڈالیں تو اس پر اچھے سے فلاورنگ ہو سکتی ہے یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا پلانٹ ہے اس پر پھول کتنی زیادہ تعداد میں آئے ہیں اور اس پلانٹ میں آپ یہ دیکھئے کہ میں نے اس میں کوئی فرٹلائزر یوز نہیں کیا ہے تو آپ بھی جو وینے کا پلانٹ ہے صدا بہر کا اس کے اندر بینہ فرٹلائزر کو یوز کیے آپ اچھے سے فلاورنگ اس پر پا سکتے ہیں لیکن گرمیوں کے دنوں میں آپ کو جو سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ جو دھوپ ہے اس میں نہ لگائے جائے چونکہ اگر دھوپ میں آپ لگاؤ گے تو آپ کی جو پلانٹ ہے اس کی ہیلتھ زیادہ اچھی نہیں ہو پائے گی اور وہ پلانٹ جو آپ کا مجور نہیں ہو پائے گا اس پر چھوٹے پلانٹ پر ہی فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی جس سے اس کی جو برانچز ہیں وہ زیادہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پائیں گی اور آپ کے پلانٹ پر پھول زیادہ نہیں آ پائیں گے اس لیے اس کی جو لائف ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گی اور آپ جو امید رکھتے ہیں وہ اتنی زیادہ پھول پلانٹ پر نہیں آپ کو مل سکیں گے تو اس لیے آپ کو جو دھیان رکھنا ہے کہ وہ یہ کہ زیادہ دھوپ میں آپ کو اپنا پلانٹ نہیں لگانا ہے دھوپ آپ کے پلانٹ کو ملنی چاہیے چھے گھنٹے کی دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے چھے گھنٹے کی دھوپ میکسیمم ہونی چاہیے اور مینیمم تین یا چار گھنٹے کی دھوپ بھی اس پلانٹ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے وہ only گرمی کے دنوں میں ہی فلاور Talking کرتا ہے تو ویسے تو پورے سال کے سال ہم اس پلانٹ کو save کر سکتے ہیں لیکن جو فلاور 한데 ہے وہ گرمی کے دنوں میں ہوتی ہے تو اس پلانٹ کو آپ save کر کے رکھئے اور اس پلانٹ مت ہونے دیجئے اور اس کے جو seeds ہیں ان کو بھی آپ save کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پلانٹ کی cutting لگا کر بھی ان کو save کر سکتے ہیں اور دوستو جب آپ اس میں پانی ڈالیں تو اس کے اوپر بھی پانی کا آپ اچھے سے شاور کر دیا کرنے جو پورے دن کی برننگ ہے پتوں کی جو دھوپ کا اثر ہوتا ہے وہ سارا دھول جاتا ہے اور اس کے پتوں پر ایک اچھی شائننگ دکھائی دینے لگتی ہے اور اس کے پھول بھی اچھے سے جو بلوم کرنے لگتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر بھی پانی کا اچھے سے شاور آپ کو کر دینا چاہیے دوستو مجھ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوری انفورمیشن کے بارے میں مل گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی اچھے سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اگر ویڈیو کے بارے میں آپ اپنا اوپینین رکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں